بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں روٹیوں کا حلیم تو آپ کے گھر میں بچی ہوئی روٹیاں ہوں تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چار سے پانچ ہم نے روٹیاں لیا ہیں ان کو ہم نے باریک چور لیا ہے اگر آپ کے پاس خوشک روٹیاں ہیں اس کو بھی آپ کسی بھاری چیز سے چورا کر سکتے ہیں اس کو ہم ایک پتی لیے میں ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے روٹیوں کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ہم پانی میں بھگو دیں گے اس کو ہم رکھ دیں گے بھگو کے کچھ دیر کے لیے اب ایک پتی لیے میں ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اس کو ہم براؤن کر لیں گے گولڈن براؤن کر کے اس کو ہم نے نکال لینا ہے اس کو ہم پھیلا دیں گے ایک پلیٹ میں تاکہ پیاز خستہ ہو جائے اب اسی اویل میں ہم نے ایک ٹیمارٹر کٹ کے ڈالنا ہے بڑے سائز کا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے میڈچیں ڈیر چمچ خلدی ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ نمک ہم ڈالیں گے ہس بے ذائقہ مرچے اور نمک آپ اپنی مرضی سے ایک کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم بھول لیں گے لہسن ادرا کا اس میں ہم نے ڈالا تھا پیسٹ اس کے بعد ہم ڈالیں گے بھیگی ہوئی چنے کی ڈال ایک کپ جو ہم نے دھو کے بھگو کے رکھ دی تھی اب اس کو ہم ڈال دیں گے مسالے میں اور اس کو بھول لیں گے مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھن گیا ہے اس میں ہم نے جو ڈال ڈالی تھی وہ بھی تقریباً تھوڑ ہی کچھ گل گئی بقایا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کو گلنے کے لیے اور اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے ایک گلاس پانی شامل کیا ہے اس کو دھاپ کے رکھ دیں گے دس منٹ بعد پانی خوشکونا شروع ہو گیا اور دال تقریباً گل چکی ہے بقایا جو دے جائے گی کسر وہ ہم اس میں جب ٹکڑے ڈالیں گے تو اس کے ساتھ گل جائے گی یہ ٹکڑے ہم نے بھگو کے جو رکھے ہوئے تھے ان کا ہم نے پانی نکال دیا ہے اب اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح پھرائیں گے چینے کی دال میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ اب ان کے ساتھ پک جائے گی اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین گلاس پانی اور اس کو ڈھاپ دیں گے بوائل آنے کے لئے روٹیوں میں بوائل آ گیا ہے اب اس کو ہم نے پکنے کے لئے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے کھول کے تھوڑی دیر پکانا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کہ یہ باہر نہ نکال آئے جب تک یہ اچھی طرح پکنا شروع نہ ہو روٹیوں کا حلیم ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھ جائے تھوڑی دے اس کو ہم اور پکائیں گے یہ دیکھیں حلیم ہمارا تیار ہو گیا بہت مزیدار اور ہیلڈی حلیم گھر میں بنی ہوئی ایک سے دو چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہم اتنا اچھا حلیم تیار کر سکتا ہے اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکالیں گے اس کو ہم گارنش کریں گے کچھی پیاز براؤن پیاز ہری میرچے اور لیمون سے اگر آپ چاہے تو اس کے چاٹ مسالہ بھی شڑک سکتے ہیں تو ہماری چٹ پٹی سیز روٹیوں کی حلیم تیار ہے اگر اسے بھی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ